اعوذ باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو فائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جب میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں امیر ہونے کا ایک وظیفہ جو عرب میں بہت مشہور ہے امام کعبہ کا بتایا ہوا نایاب وظیفہ ہے جو آج تک آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اس وظیفے سے آپ عربو پتی کروڑ پتی بھی بن جائیں گے تین ماہ کے اس نایاب وظیفے کو آپ کریں اس میں یہ وظیفہ حج کے دنوں میں کرنا زیادہ مفید ہے یہ نوٹ ہے نہیں تو عام دنوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی وقت کرو اللہ پاک ضرور سنیں گے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی پاک صاف کمرے میں خوشبو لگا کر اگر بتی سنگا کر آپ نے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے دو رکعت نماز نہیں اتنی ہے نماز کے بعد جب آپ پڑھتے ہو سبحانہ ربیہ لالہ نیت آپ کی حاجات کی ہو جو بھی آپ کی حاجات ہو کیسے بھی پریشانی ہو پیسوں کی ہو مجبوری ہو گھر میں رسکی تنگی ہو پریشانی ہو آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کر سبحانہ ربیہ لالہ پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا ہے جب تک ایسا لگے جیسے آپ کو نید آ رہی ہے آپ کو سکون محسوس آ رہا ہے کیونکہ آپ نے پہلے اپنی دو رکعت مکمل کرنی ہے تو فوراں سجدے میں جانا ہے آپ کو سکون آ رہا ہے اللہ کی رحمت نے آپ کو واہوں میں لے لیا آپ کو دبوچ لیا اللہ نے اپنی رحمت میں اپنی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں اتارے آپ کو ایسا محسوس ہوگا آپ جب سجدے میں سر رکھو گے سجدے میں ہندیرہ ہوگا اور پھر دیکھئے گا اچھا خواب اچھا خیال اللہ کی رحمت سکون اور میٹھا اداسی ختم ہو تو یقین مانے آپ کے پر سے جو پریشانی کے بادل چھٹ جائیں گے اور رحمت کی امید اور کرنے آپ کے سامنے ظاہر ہونے لگے گی آہستہ آہستہ آپ یہ عمل کرتے ہیں نماز پڑھیں نماز کے بعد کریں تحجید کے وقت ہی اگر جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں یقین مانے کہ میں کہتی ہوں اس سے بلند کوئی وقت نہیں ہے جب اب ربی آسمان پر پانچ وقت اللہ پاک پکارتے ہیں کہ کون ہے کون ہے مانگنے والا کامرانی کامیابی مانگنے والا مجھ سے مانگیں ٹھیک ہے نا تو اللہ پاک دیکھو پانچ وقت جب ازان ہوتی ہے نا تو ہمیں اللہ پاک اوپر سے دور سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب تحجید کا وقت ہوتا ہے اللہ پاک پہلے عرش پہ آکے ہم سے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے التجا کرنے والا تو آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ اس کو چپ کروائیں باہر کون آیا ہے مجھے لگتا ہے باہر کچھ لوگ آئے ہیں تو معذرت کے ساتھ اگر کوئی پریشانی ہوئی ہے تو تو آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت بڑی کوئی پریشانی ہے کوئی التجا کرنی ہے اپنے رب کو منانے کے لئے تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کوئی التجا کر سکتے ہیں اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ کریں کوئی پریشانی ہے کوئی کتنی مشکل حال میں ہے یہاں تک کہ کسی کو مطلب کہ کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جیسے کیس ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی کو کوئی سزا ہوتی ہے یا کوئی قیدی ہوتا ہے تب اگر وہ یہ عمل کرے تین ماہ کا یہ عمل ہے تین ماہ کے اندر اندر الحمدللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ نے اکیس دن کا یہ عمل ہے کرنا اکیس دن ہی ہے ٹھیک ہے تو پس تین مہینے کے دردر آپ کا مسئلہ حل الحمدللہ ہو جاتا ہے آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ لپا کافی ہر مشکل کو آسان کریں گے ٹھیک ہے تو اب ایک بہت پیاری بات کے بعد ہم اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں بے اندازہ مال بھی فضول خرچی بھی دوزخ یعنی وبال جان بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کی خواہش نہ کریں اسی میں ہی آپ کا نفع اور منافع ہے کہ جو لوگ بیجا مطلب کہ مال کی خواہش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارا مال وہ فضول خرچ ہوتے ہیں دوسروں کے طرف دیکھتے نہیں ہیں غریب لوگ اتنی مشکل سے گزارہ کر رہتے ہیں اور امیر لوگ بہت اپنے آس پاس کے لوگوں کو نہیں دیکھتے تو ایک دن ایسا آئے گا جب انصاف ہوگا انصاف کا بدلہ ملے گا وہ دن اللہ کی رحمت کا ہوگا اس وقت اللہ پاتھ بھی ایسے ہی لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جیسے وہ آج ہم جیسے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگر میرے بات بری لگتی ہے تو معافی اگر آپ پور کو میرے وظائف پسند آتے ہیں تو برائے مہربان لوگوں کو شیئر کریں ان کو بتائیں تاکہ آپ کی جتنی بھی پریشانی اگر آپ کی حل ہوتی ہیں تو ان کی بھی حل ہو جائیں اجازت دین اللہ حافظ تاکہ آپ کی حل ہو جائیں 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 تاکہ آپ کی حل ہو جائیں